میں جا رہا ہوں ماں خدا حافظ کسی کے وہموں گمان میں بھی نہ تھا کہ سولہ دسمبر کی صبح گھر سے نکلنے والے آرمی پبلک سکول پشاور کے یہ بچے گھر تابوت میں لوٹیں گے وہ دن بھی عام دنوں کی طرح شروع ہوا تھا طالب علموں کا استقبال کرنے والا یہ چمچماتا بورڈ ابھی خون سے رنگا نہ تھا کسے معلوم تھا کہ یہ بورڈ ماسوم بچوں کے خون کے چھینٹوں سے بھر جائے گا اور اگر کچھ نظر آئے گا تو صرف دی اینڈ جو کہ ایک ماں کی خوشیوں کا باپ کے خوابوں کا اور ملک کی امیدوں کا ہوا گولیوں کی تر تڑا ہٹ نے گویا وقت کو روک لیا ہو لیکن یہ تھما ہوا وقت ماں کے آنسوں کو نہ روک سکا اور شاید وقت خود بھی کسی کونے میں پڑا سسک رہا ہے اور سوچنے پر مجبور ہے کہ کیوں یہ ہستے مسکراتے چہرے جو کسی کی آنکھ کا نور تھے آج تابوت میں بند پڑے ہیں جو ہاتھ کل تک اس ماسوم کو محبت سے تھام لیتے تھے آج اسی کے جنازے کو کیسے اٹھائیں گے کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ وزن باپ کے کاندھے پر بیٹے کا جنازہ ہوتا ہے اور پشاور میں یہ وزن والدین نے امڑتے آنسوںوں اور کپ کپ آتے ہونٹوں سے کلمہ شہادت کی صدا بلند کرتے ہوئے اٹھایا دہشتگرد چاہے ان فرشتوں کو خدا کا روپ نہ مانتے ہوں لیکن ایک ماں کے لیے تو اس کا لادلہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر تھا میرا ایک ہی بیٹا تھا جو بہت ارمان سے میں نے اسے بڑھا کیا تھا میرا بیٹا کہتا تھا ماما میٹرک کے بعد میں اپنے میرٹ پر ایچیسن کالج میں داخل لوں گا میں کہتی تھی بیٹا آپ مجھ سے بہت دور چلے جاؤ گے میں نہیں وہ کر سکتی کہ ماما میں آپ کے ساتھ ہی ہوں لیکن میرا بیٹا تو ایسے دور چلا گیا دہشت کردوں نے ماں سے بیٹا تو چھین لیا مگر اس کی یادیں نہ چھین سکے خون کسی کا بھی گرے لیکن ہے تو نسل آدم کا بچے سب کے سانجھے ہوتے ہیں ماں اور باپ کے دل کا قرار اور سکون ہوتے ہیں دہشت گرد خون نہق کے یہ دھبے خدا سے کیسے چھپائیں گے ماسوموں کی قبر پر چڑھ کر جنت میں کیسے جائیں گے دہشت گردوں کی بربریت بتانے کے لیے آرمی پبلک سکول کے درو دیوار چیخ چیخ کر دعائی دے رہے ہیں کہ پرنسپل تاہرہ قاضی بچوں کو بچاتے ہوئے کیسے ان پر فیدا ہوئیں دو دفعہ تین دفعہ اس کو ادھر جو آفیسرز تھے ان نے کہا کہ میڈم آپ چلے جائیں تو اس نے کہا نہیں جب بیٹے آخر لہ بچہ جائے گا تو میں ساتھی چلے جاؤں گی سکول کے درو دیوار نہ صرف رنجو علم کے گواہ ہیں بلکہ اساتھیزہ اور طالب علموں کی عظم و حمد کے بھی گواہ ہیں جو ایک نئے حوصلے سے اپنے سفر پر پھر سے گامزن ہیں دہشت گرد کسی بھی صورت میں اس دلیر اور بہادر قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتے آرمی پبلک سکول کے بچے نئی صبح کا آغاز اپنے بڑوں کی دعاوں سے دوبارہ کر چکے ہیں کہ وہ تعلیم کے یہ دیپ جلائے رکھیں گے اور اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے سینہ سفر رہیں گے موسیقی